لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ ابو نعیم سے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ شیعاتین نزول وحی کے وقت وحی کو سنا کرتے تھے مگر جب ان پر پابندیاں لگ گئی تو انہوں نے عبلیس سے اس بات کی شکایت کی تو عبلیس نے کہا یقینا کوئی بہت بڑا عمر ظاہر ہوا ہے پھر وہ مکہ معظمہ کے پہاڑ جبل ابوی قبیس پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہنے لگا میں ابھی جاتا ہوں اور اس کی گردن مرود دیتا ہوں معاذ اللہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آگئے اور اس عبلیس کو ایک ایسا دھکا مارا کہ بہت دور پھینک دیا